اسلام علیکم کیا حال ہے دوستوں میں ہوں شہری آر اور یہ ہے میرا چینل پر شن کیٹ گجرانوالا آج ہم بات کریں گے پکی کی جو بریڈ ہے وہ لینا آسان ہے یا مشکل ہے اس پر بات کریں گے اس کی کیر پر بات کریں گے تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے اس پر بات کریں گے آج پراپر جو ہے پکی کی ہی بات کی جائے گی پکی بریڈ کے بارے میں یہ ایک میل ہے گولڈن میں ماشاءاللہ اچھی کوالٹی میں میل ہے اس کے نوٹ بغیرہ بنے ہوئے تھے اگر یہ کہیں کہیں سے لگ رہا ہوگا نا کہ اس کے بال اترے ہوئے ہیں تو یہ نہ سمجھ رہا ہے اس کو انفیکشن ہوا اس کے نوٹ بن گئے ہوئے تھے اس کے بھی ہفتہ دس دنوں ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ میں نے پرچیز کیا ہے مگر ہے بہت ہی ٹاپ کلاس کا یہ میل ہے تو اس کا فیز دیکھ لیں میں کریپ کر کے آپ کو فیز دکھا دوں اس کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا میل ہے یہ اور اس کی آئیز میں نے ابھی ساف کی ہے صرف آپ کو دکھانے کے لئے یہ فیمیل ہے اس کی آئیز میں نے ساف نہیں کی صرف آپ کو دکھانے کے لئے ابھی تو ان کی باب میں بات سٹارٹ کرتا ہوں چلو پیچھے پیچھے اچھا ان کی بریڈ لینا کوئی آسان بات نہیں ہے تو اگر آپ یہ پیکی میں بریڈ لیتے ہونا ان کی کیر بہت ہے یعنی کہ دوسری بلیوں سے زیادہ ان کی کیر ہے ان کو سردی بھی زیادہ لگتی ہے ان کو گرمی بھی زیادہ لگتی ہے اور ان کی جو آئیز کا سین ہے آئیز ان کی دن میں ایک دن میں کم سے کم ایک تفاہ تو لازمی ہی ساف کرنی پڑتی ہے ان کی آنکھیں ادھر ڈیلی آئیز ان کی ساف کرنی ہوتی ہے اگر آپ یہ پیکی میں لینا چاہتے ہیں تو ان کی جو کیر ہے وہ بہت زیادہ دوسری بلیوں سے زیادہ کیر ہے ان کی ان کا خیال ان سے زیادہ رکھا جاتا ہے دوسری بلیوں سے تو یہ بریڈ کے لیے بھی ویسے ہی تیار ہو جاتی ہیں جیسے دوسری بلیے ہیں یعنی کہ دوسری بلیے ہیں سات ماہ کی ہوں آٹھ ماہ کی ہوں تو ہیٹ پر آ جاتی ہیں تو ان کا بھی یہی سین ہے یہ بھی جب آٹھ ماہ کی ہوتی ہے فیمیل کیٹ تو یہ بھی ہیٹ پر آ جاتی ہے تو بعض اوقات یہ ہیٹ پر نہیں آتی ہیں تو وہ آپ کی انوائرمنٹ اور خوراک پر depend ہو رہا ہوتا ہے کہ خوراک کس طرح کی دے رہے ہو انوائرمنٹ کس طرح کا دے رہے ہو تو اس کی ایسے کیٹ ہیٹ پر نہیں آتی ہوتی جو میل ہے اگر آپ اچھی خوراک دے رہے ہو میل کو اچھی فیٹ دے رہے ہو وہ بھی ایک سال کے بعد ہی وہ اڈلٹ ہو جاتا ہے بریڈر بن جاتا ہے میل یعنی کہ سمیلنگ وغیرہ کرنے لگ جاتا ہے سپری کرنا شروع ہو جاتا ہے تو سٹٹ کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے کراس کرنے کے لیے میل جو ہے تیار ہو جاتا ہوتا ہے ایک سال کے بعد اگر بیل فرض اب اے آٹھ ماہ کے بعد یہ بلی کراس کروا لیتے ہو جب کیٹ ہیٹ پر آتی ہے کراس کروا لیتے ہو دو ماہ کے بعد ہی بلی بچے دے دیتی ہے اگلے ہفتے کسی بھی دن بچے دے دیتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جو پکی کی بریڈ ہے یہ تین سے زیادہ دو سے زیادہ یہ کٹن نہیں زیادہ دیتی ہوتی یہ سب جھوٹ ہے تو یہ سب باتیں ہیں پکی میں ماشاءاللہ چھے چھے بچے بھی ہوتے ہیں پانچ بھی ہوتے ہیں دو بھی ہوتے ہیں تین بھی ہوتے ہیں دوسری کیٹ کی ہی طرح ہے یہ بھی تو اس کے کٹن بھی ویسے ہی ہوتے ہیں ہاں ان کے کٹن جو ہیں ہے تو وہ زیادہ تر جو ہے نا بچتے نہیں ہیں کیونکہ ان کی کیر بہت ہے بہت ہی زیادہ ان کی کیر کی جاتی ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کٹن جو ہے نا دوسری کیڈ کی نسبت جو ہے ان کے کٹن زیادہ بچتے نہیں ہیں تو اگر اچھی کھراک دی ہو اور اچھا اچھی جگہ دی ہو سپائی کا خیال رکھا گیا ہو تو کیڈ کی ڈی ورمنگ کا جو ہے خیال اچھی کیا ہے کیڈ کی ورمنگ ٹائم سے کر رہے ہو آپ اس کو ویٹامین وغیرہ دے رہے ہو تو کیٹن ماشاءاللہ گروہت اس کی اچھی ہوتی ہے کیٹن کی یہ دیکھیں اب یہ میل کو میں نے فیش آئیل کے میں کیپسول بھی دے رہا ہوں ہیٹ پر لانے کے لیے اس کے علاوہ یہ بٹن کا پورے ہوتے ہیں وہ بھی میں اس کو دے رہا ہوں وہ بھی کھلا رہا ہوں تو میں اب سوچ رہا ہوں اس کی اب میں ٹریمنگ کروا لوں آج کیونکہ جس کے نئے بال آئیں گے وہ بلکل ٹھیک ہوں گے تو ابھی تو بالوں کے جو ہیں ابھی بھی کچھ نوٹ بنے ہوئے ہیں تو میں اتار نہیں رہا کیونکہ میں سوچ رہا ہوں پراپر مشین سے ہی ٹریم ہو جائے ایک بار تو میل جو ہے فریش ہو جائے گا بلکل انشاءاللہ میں ابھی اس کی ٹریمنگ بھی کروا لوں گا آج تو ٹریمنگ کی ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جب اس کی ٹریمنگ کروانے بھی جاؤں گا تو اس کی ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو ان کا کوئی اتنا خاص نہیں ہے بس جتنا آپ دوسری کیٹ کا خیال رکھتے ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہے کہ ان کا خیال رکھا جاتا ہے ادھر پیچھے ایک بھائی نے مجھے بولا تھا کہ ان کی جو ایک پروپر ویڈیو ہے وہ اپلوڈ کریں حالانکہ میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی یہ پیکی کے حوالے سے ہی یوٹیوب پر ابھی اپلوڈ کی تھی کچھ دن پہلے ہی اس پر میں لکھا بھی ہوا تھامنل پر کہ پیکی کیٹ انفارمیشن تو اس میں بھی میں یہی باتیں بتا رہا ہوں تو مگر ان کی ٹیمانڈ پر یہ سپیشل ویڈیو بنا رہا ہوں کہ انہوں نے بولا تھا جی ان کی مکمل جو ہیں نا ڈیٹیل دیں اس میں تو اس میں بتائیں ان کے بریڈ کے حوالے سے کٹن کے حوالے سے کتنے کٹن دیتی ہیں کب بریڈ کے لیے یہ تیار ہو جاتی ہیں اس کے حوالے سے تو ماشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا آٹھ ماہ میں یہ بلی ہٹ پر آ جاتی ہے جو میل ہے وہ ایک سال کے بعد وہ بھی سمیلنگ وغیرہ کرنے لگ جاتا ہے اگر اچھی خوراک دو تو میل بھی جو ہے وہ آڈلٹ ہو جاتا ہے بریڈ کے لیے تیار ہو جاتا ہے میل باقی اگر کوئی بات پھر بھی رہ گئی ہو تو مجھے کمنٹ میں میسیج کریں کمنٹ کریں تو میں آپ کو انشاءاللہ لازمی ریپلائی کروں گا میں ہر بندے کا ہی ریپلائی کرتا ہوں یہ نہیں کہ یوٹیوب پر کہیں لوگ ایسے ہیں ان کے چینل بنے ہوئے ہیں تو ویڈیو پر اپروڈ کرتے ہیں لوگ میسیج کمنٹ کرتے ہیں مگر لوگ جواب نہیں دیتے اگر کال کرو تو کال بھی ٹینڈ نہیں کرتے ہیں لیکن شکر ہے اللہ کا مجھے کوئی کال کرتا ہے میں کال بھی ٹینڈ کرتا ہوں کمنٹ کا جواب بھی دیتا ہوں ہر میسیج کا میں جواب دیتا ہوں جو نئے لوگ ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اس طرح حوصلہ ملتا ہے کہ کوئی ہماری ویڈیو کو لائک بھی کرتا ہے تو لوگ بساند کرتے ہیں ویڈیو اس لیے تو تو پھر اچھا لگتا ہے ویڈیو جب بناتے ہیں تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کوئی ہماری ویڈیو کو لائک کر رہا ہے دیکھ رہے ہیں میرے بات پہلے وائٹ میں میل تھا تو وہ میں نے سیل کر دی ہے کیونکہ اس کا فیس مجھے اس سے بہت زیادہ ہی پیارا لگ رہا تھا اور یہ بھی اور بکی میں ہے پہلے والا تو مجھے ٹاؤٹ میں بھی تھا کیوں گا اس سے میں نے ماشاءاللہ چھے سات بریڈیں اس میل سے لی ہیں وائٹ سے مگر کوئی ایک کٹن بھی نہ میل پر گیا نہ سٹیم پنچ میں آیا تو اب یہ اس کا دیکھتے ہیں جب یہ تیار ہوتا ہے جب بریڈیں کراس ہوں گی تو اس سے کیا بریڈ آتی ہے اب پتہ چل جائے گا خلال اس کی آر ٹریمنگ کرواتے ہیں وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا اپنا موسا کے حال رکھیں دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ